مرزا حفیظ عوج آپ کو تحریک پاکستان سے لے کر قیام پاکستان تک کے احوال مجسمہ سازی کی انداز میں میں ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھا سکوں گا یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ کندارہ تہذیب کے حوالے سے مجسمہ سازی یہاں پر کی گئی ہے کندارہ تہذیب یہاں پر اگر ہم بات کریں آریانز کی جن کی آمد کا سلسلہ تقریباً دو ہزار سے دھائی ہزار سال قبل مسید سے شروع ہوا تھا کہ ان کی تہذیب کے حوالے سے یہاں پر کچھ چیزیں مجسمہ سازی کے انداز میں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں اگر میرے ساتھ ساتھ کیمرہ مین سے میں بزارش کروں گا اگر میرے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہیں تو زیادہ لطفتہ سکیں گے اور اسی تہذیب کی موجودہ صورت کے اندر جو ہمیں کھنٹرات کی صورت میں چیزیں ملتی ہیں وہ ہمیں ہڑپا اور موجو دوڑوں کے انداز میں بھی آسانی سے ہم دیکھ سکتے ہیں ساحبال کے اندر ہڑپا اور لڑکانا کے اندر مونجو دوڑے پھر اس کے بعد اگر آئے تو محمد بن قاسم کی آمد جو برے سغیر میں ہوئی اس کی مجسمہ سازی بھی یہاں پر کی گئی ہے کہ محمد بن قاسم کا ایک مجسمہ آپ کو نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد برے سغیر پر جو مسلم حکومتیں رہیں اس میں شیر شاہ سوری ہے سلطان محمود غزنوی ہیں زہیر الدین بابر ہیں پھر مغلوں کا جو سلسلہ ایک طویل چلتا رہا اور برے سغیر کے اوپر جو حکومت کرتے رہے یہ اس کی مجسمہ سازی آپ کے سامنے موجود ہے اگر میرے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں تو برے سغیر میں جو مسلم فتوحات ہیں اس کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے برے سغیر پر اسلامی جو سلطنت کی اثرات ہیں وہ مغلیہ دور سے باقاعدہ طور پر شروع ہوئے پندرہ سو چھبیس کے اندر مغلیہ دور کا آغاز ہوا برے سغیر کے اندر اور یکے بعد دیگرے جو ہے وہ ہندوستان میں مختلف جنگیں ہوتی رہیں جس کے بعد ایک اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی برے سغیر میں ہمیں دیکھنے کو ملی اور یہ اس کی مجسمہ سازی کی گئی ہے یہ آپ ویڈیو کے انداز میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک دولن کا مجسمہ پیش کیا گیا ہے یہاں پر صوفیانہ انداز کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے میرے ساتھ ساتھ اگر چلتے ہیں آئیں گے تو برے سغیر میں صوفی اکرام کو جو کردار تھا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے نیایت احمیت کا حامل ہے یہ اس کی مجسمہ سازی موجود ہے کہ صوفی اکرام برے سغیر ہند میں مسلمان حکمران کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کثیر المذاہب معاشرے میں محبت رواداری اور سماجی ہم آنگی کا پرچار کیا صوفیوں نے سما کی حوصلہ افضائی کی اور وجد میں لانے کا ذریعہ بنتی رہی برے سغیر کے نمائع صوفی اکرام میں سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ جنہیں داتا گنج بکش کی کہا جاتا ہے فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں نظام الدین اولیاء ہیں مہین الدین چشتی اجمینی ہیں باہدین زخلیہ ملتانی شامل ہیں پھر آگے آپ اگر چلیں تو یہاں سے جو باقاعدہ طور پر تحریک پاکستان ہے اس کا آغاز ہوا 1857 کی جو پہلی جنگ آزادی تھی جو مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی مسلمانوں کی طرف سے مختلف جو مذاہب کے لوگ تھے وہ بھی شریک تھے تو یہ اس کی ایک مجسمہ سازی آپ کو ویڈیو کی صورت میں میں دکھا رہا ہوں آپ یہ ذرا دیکھئے پھر 1857 کی اس ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ مسلمان صرف جد و جہد کے ذریعے ایک الگ مملکت کے حصول میں ناکام رہیں گے اور اس مسئلے کو بڑا سیریس لیا سر سید احمد خان نے سر سید احمد خان کی جو خدمات ہیں تعلیمی حوالے سے سیاسی حوالے سے وہ بھی کسی سے دھکی چھپی نہیں ہیں سر سید احمد خان اور علی گرڈ یونیورسٹی کا مسلمانوں کی ترقی میں تعلیمی ترقی اور سیاسی ترقی کے اندر بہت اہم کردار ہے اور دراصل سر سید احمد خان سے ہی وہ سلسلہ شروع ہوا کہ مسلمان ایک الگ حیثیت کے حوالے سے سامنے آنا شروع ہوا یہ اس کی مجسمہ سازی ہے سر سید احمد خان کی مجسمہ سازی یہاں پر دکھائی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے علی گرڈ یونیورسٹی کی تصویر بھی چسپا کی گئی ہے اس سے آگے اگر ہم چلیں اس کے بعد یہاں پر جو علامہ اقبال محضید کرتبہ میں اٹھارہ سو ستتر سے انیس سو اٹھارہ سو ستتر کے درمیانی جو دورانیاں ہیں آپ یہ ایک میرے ساتھ بورڈ لگا ہوا آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال انیس سو تیتیس میں جو کرتبہ کی مسجد ہے وہاں پر آزان بھی پڑی اور نماز بھی ادا کی وہ نماز کی جو مجسمہ سازی ہے وہ یہاں پر آپ اگر کیمرہ میں ان کو میں رپلیسٹ کروں وہ آپ کو دکھائے تو یہ ایک مجسمہ سازی ہے پھر اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال کا جو رہن سہن ہے ان کی جو گھرے لو زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی یہاں پر مجسمہ سازی کی گئی ہے پھر اس کے بعد انیس سو تیس کی اگر بات کرے خطبہ علاباد جس میں بیسیکلی دو کمی نظریہ پیش کیا علامہ اقبال میں اور دو کمی نظریہ دراصل اساس بنا کے ہمیں پاکستانی کی دو کمی نظریہ کیا تھا کہ پرسغیر کے اندر دو کمی آباد ہیں جو مذہب میں بھی ایک نہیں رہن سہن میں بھی ایک نہیں جن کے رسم و رواج ثقافت ہیں ایک دوسرے سے مین نہیں کھاتی اس نظریہ کو خطبہ علاباد کے ذریعے انیس سو تیس میں سائد عظم علامہ اقبال نے سوری پیش کیا مجسمہ سازی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو دو کمی نظریہ ہے یہ دراصل تنیاد بنا قیام پاکستانی یہ یہاں پر اگر میں آپ کو ساتھ لے کے چورو کامرامین سے گزارش کروں گا گے پیچھے جو علامہ اقبال کے نوادرات ہیں یعنی وہ چیزیں ہیں جو علامہ اقبال کے استعمال میں رہی ہیں وہ کون کون سی چیزیں تھے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے ہم شروع کریں گے یہ وہ کالین ہے جو علامہ اقبال کے زیر استعمال رہا یہ واسکٹ ہے ویسٹ کوٹ بھی جیسے کہتے ہیں یہ ساتھ اس کے کوٹ ہے یہ ٹوپی ہے یہ جو ہے وہ ایک کتاب کا جس جو زیر مطالعہ رہی علامہ اقبال کے پھر اس کے بعد یہ صندوق ہے اس میں جو ہے وہ کمیز اور دیگر اشیاء علامہ اقبال کے رہی ہیں پھر اس کے ساتھ اگر آپ چلتے ہیں آئیں تو یہ سامنے آپ کو کیامرامین سے میں گزارش کروں گا کہ دکھائیں یہ وہ پنکھا ہے کہ جو علامہ اقبال کے زیر استعمال رہا یہ ساتھ اس کے بالکل کرسی رکھی ہوئی ہے یہ وہ صندوق ہے جو زیر استعمال رہی علامہ اقبال کے یہ کلمدوات ہے اور ایک کلمدان ہے ذاتی ڈائری بھی اس کے پیچھے اگر آپ دیکھ سکیں تو ذاتی ڈائری بھی علامہ اقبال کی ہم پر موجود ہے یہ مختلف کتب ہیں جس میں کھاتے ہیں مختلف چیزیں ہیں اور مختلف دائریز ہیں ہکہ ہے علامہ اقبال کا یہ ان کا صوفہ ہے اور یہ جو صدارتی خطبہ انہوں نے دیا تھا خطبہ آل انڈیا مسلمی کانفرنس لاہور میں انیس سو بتیس میں یہ اس کا ایک جو ہے وہ ٹائٹل پیج سرور کی یہاں پر دکھایا گیا ہے پھر ازی چیئر ہے علامہ اقبال کی یہ وہ چیزیں ہیں جو علامہ اقبال کے زیر استعمال رہی ہیں یہ سارے کی ساری اشیاء یہ وہ ہیں جو نوادرات ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ علامہ اقبال سے ہے وہ آپ نے دیکھیں پھر یہاں اسی طرح یہ اگر آپ چلتے جائیں چلتے جائیں یہ مجسمہ سازح کی گئی ہے علامہ اقبال کے اور آخر کے اندر جو مرقد ہے جو مزار ہے لاہور میں موجود علامہ اقبال کا اس کا ایک مجسمہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے یہ پیچھے آپ کو اس کی تصویر ریل بھی نظر آ رہی ہوگی یہ منار آپ کو نظر آ رہا ہوگا باشے محزید کا باشے محزید بلکل باہر نکلتے ہوئے یہ موجود ہے اور یہ اس کے اندر کا منظر ہے قبر کا اسلام اقبال آئیے میں آپ کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں یہاں پر پاکستان کا منظر نامہ دکھایا جاتا ہے سیٹنگز ارینجمنٹ ہے یہاں پر سیٹیں لگائی گئی ہیں ہر وقت ویڈیوز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے جس میں پاکستان کی تاریخ پاکستان کا جگرافیہ قیام پاکستان میں جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو وہ ساری چیزیں یہاں پر ویڈیو کے انداز میں جو ہے وہ آسانی سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھئے گا میں کیمرامین سے گزارش کروں گا وہ سیٹنگ ارینجمنٹ بھی آپ کو دکھائیں کہ بہتے خوبصورت انداز سے انہیں سیٹنگز جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں اور یہاں پر نظریہ پاکستان قیام پاکستان تاریخ پاکستان جو حصول پاکستان کے لئے جدو جہد اور ترقی سے متعلق جو منظر کشی ہے ویڈیو اور دستویزی انداز سے وہ یہاں پر جو ہے وہ مسلسل جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے پھر اس کے بعد اگر آپ باہر کی طرف آئیں لوگ ورثہ اجائب گھر میں میں موجود ہوں جیسے آپ کو میں پہلے بتا رہا تھا تو بالکل میرے سامنے قائدی آزم جو ذاتی استعمال کی اشیاں ہیں اس کا ایک باقاعدہ ایک الگ سے جو ہے نا وہ انہوں نے کمرہ ڈیزائن کیا ہوا ہے آئیے میں اندر لے کر چلتا ہوں آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو قائدی آزم کے استعمال میں رہی اوپر اگر دیکھیں تو یہاں پر قائدی آزم کے نوادرات لکھا ہوا ہے یہاں سے اگر ہم اسے شروع کریں سیدھی جانب سے تو یہ دیکھیں یہ وہ علماری ہے کہ جو قائدی آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کے ذریع استعمال رہی ہے پھر یہ لکڑی کے ایک چھوٹا میز ہے یہ صوفہ سیٹ ہے یہ ٹیبل ہے اس کے ساتھ چھوٹا صوفہ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ سامنے علماری آپ کو نظر آئے گی اس کے علاوہ ایک صندوق یہاں پر رکھا ہوا ہے کچھ تصویلیں بھی یہاں پر لگائی گئے ہیں یہ وہی منظر کشی یہاں پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ایکچولی قائدی آزم محمد علی جنہ کی تھی پھر اس کے علاوہ وہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہ وہ لکڑی کا میز ہے جو قائدی آزم محمد علی جنہ کے زیر استعمال میں ٹیبل کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے یہ ٹیبل کے ساتھ جو سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے بھی علاوہ قائدی آزم سے منصوب ہے فر اسلام نے مجسمہ سازی کی گئی ہے یہ آرام دے صوفہ کم بیڈ جس پر جو زیر استعمال رہا قائدی آزم محمد علی جنہ کے یہ ان کا لباس ہے اسی حالت کے اندر موجود ہے جو وہ استعمال کرتے دے اس کے دو جو ہے وہ نمونے یہاں پر موجود ہیں پھر اس کے علاوہ اگر ہم آگے آئیں تو پھر یہاں پر جو ہے وہ قرار دادے لاہور انیس سو چالیس کے اندر جو منٹو پارک کے اندر جہاں پر جس کی یاد میں آج منارے پاکستان بنایا گیا ہے وہاں پر ہوئی جسے آج کل ہم اقبال پارک بھی کہتے ہیں یہ وہ ایڑیا ہے پہلے تو جب ہم بچپن میں وہاں پر جاتے تھے تو وہاں پر اس کے چاروں اطراف کے اندر لاری اڈے کے ساتھ ساتھ روڈز تھے لیکن اس کو ختم کر دیا گیا ہے وہاں مکمل جو ہے وہ روڈز ختم کرنے ایک بار پل وغیرہ بن گئے ہیں اور وہ اکثر جب گزرتے ہیں وہاں سے تو وہ ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں اگر آپ اندر جائیں تو ایک بڑا خوبصورت پارک جو ہے وہ وہاں پر یہ اس کی یاد میں ایک مونامنٹ بنایا گیا تھا پھر یہ مجسمہ سازی دیکھئے جو قرارداز پیش کی تھی مسلم لیگ کے سلانہ اجلاس کے اندر صدارتی خطبہ دیتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جنانے پھر اس کے بعد تین جون کا منصوبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے تین جون انیس سو سنتالیس کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے جو جو نمائندے تھے جو جو لوگ تھے جو اس میٹنگ میں رہے جس میں وائس رائے تھے برے صغیر کے پاکوہند کے قائد اعظم تھے سردار عبدالرب نشتر تھے لیاقت علی خان تھے سردار بلد سنگھ تھے پندرت جواللان نہرو تھے یہ اس کی مجسمہ سازی جو ہے وہ کی گئی اگر آپ میرے بلکل پیچھے دیکھیں میں کیمروین سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں دکھائیں یہ وہ مجسمہ سازی ہے جو گاندی اور محمد علی جینہ قائد اعظم کے درمیان جو ایک مذاکرات کا سلسلہ رہا یہ اس کی مجسمہ سازی کی گئی ہے آگے آئیے کیامل پاکستان کے بعد جب اعلان کیا گیا کہ پاکستان مارز وجود میں آ گیا برے صغیر کو دو علب ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ایک کا نام پاکستان رکھا اصل میں اس کا نام تھا پاکستان یعنی پاک جگہ استان ہندی زبان میں جگہ کو کہتے ہیں اور ہندو استان یعنی ہندووں کی رہنے کی جگہ اور پاکستان پاکستان مسلمانوں کے رہنے کی جگہ تو یہ قیامل پاکستان کی پر جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہجرت کرتے ہوئے یہ اس کی ایک جو ہے وہ منظر کشی یہاں پر کی گئی ہے یہ ذرا دیکھئے گا اور سامنے اگر آپ دیکھیں تو برے سویر جو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا تو اس کا ایک نقشہ بھی یہاں پر موجود ہے تھوڑا سا آگے چلیں یہ ساری چیزیں ہجرت تک کی میں نے آپ کو ابھی بیان کی اگر ہم ذاتی لائف کی بات کریں قائد اعظم کی بطور قانون دان وہ جو ہے وہ یہاں پر آپ اس کی مجسمہ سازی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ ایک بہت بلند پایا ایک وقیم بھی تھے اور مختلف کیسز انہوں نے جو ہے وہ لڑے انیسویں صدی کے اندر ان کا جو وقالت کا جو سیٹ اپ تھا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ عروج اس کو حاصل ہوا تو یہ اس کی مجسمہ سازی یہاں پر کی جئی ہے پھر اس سے آگے اگر آپ چلیں اور آگے دیکھیں تو قائد اعظم کمرے کا ایک منظر جو ہے وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے جس میں وہ اپنی بہن فاطمہ جنہ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے فاطمہ جنہ کی جو ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر ہے وہ بھی آپ بہ آسانی جو ہے میری اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتی ہیں تو یہ ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کی گئی ہے دونوں بہن بھائیوں کے حوالے سے اور بڑی خوبصورت کارے گری بھی ہے کہ یہ مجسمہ بنانے والے نے بڑی خوبصورت اور کارے گری کا کام کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی جو پہلی دستور ساز اسمبلی سے کارے گری بھی جو خطاب تھا اس کی ایک جو ہے وہ منظر کشی اگر کیمرو میں آپ کو دکھائے تو وہ یہاں پر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ آخر میں یہاں پر دیکھیں جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لوک درسہ کیے جو مختصر سی ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی مرزا حفیظ عوج کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم